سعید بن جبیر نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ نوف بکالی یہ کہتا ہے کہ موسیٰ صاحب خضر بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں بلکہ وہ دوسرے موسیٰ ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دشمن خدا نے بالکل غلط بات کہی ہے حضرت ابی بن کعاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ہم سے بیان کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کون سا شخص سب سے زیادہ علم والا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عطاب فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیوں نہیں میرا ایک بندہ ہے جہاں دو دریہ آ کر ملتے ہیں وہاں رہتا ہے اور تم سے زیادہ علم والا ہے انہوں نے عرض کیا اے رب العالمین میں ان سے کس طرح مل سکوں گا سفیان نے اپنی روایت میں یہ الفاظ بیان کیے کہ اے رب وکیف علی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی پکڑ کر اسے اپنے تھیلے میں رکھ لینا جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس میرا وہ بندہ وہیں تم کو ملے گا بعض دفعہ راوی نے فہوا سممہ کے فہوا سممہو کہا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لے لی اور اسے ایک تھیلے میں رکھ لیا پھر وہ اور ایک ان کے رفیق سفر یوشہ بن نون روانہ ہوئے جب یہ چٹان پر پہنچے تو سر سے ٹیک لگا لی موسیٰ علیہ السلام کو نید آ گئی اور مچھلی تڑپ کر نکلی اور دریا کے اندر چلی گئی اور اس نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کے بہاؤ کو روک دیا اور وہ محراب کی طرح ہو گئی انہوں نے واضح کیا کہ یوں محراب کی طرح پھر یہ دونوں اس دن اور رات کے باقی حصے میں چلتے رہے جب دوسرا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر سے فرمایا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ کیونکہ ہم اپنے اس سفر میں بہت تھک گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تھکان محسوس نہیں کی تھی جب تک وہ اس مقررہ جگہ سے آگے نہ بڑ گئے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا ان کے رفیق نے کہا کہ دیکھئے تو سہی جب ہم چٹان پر اترے تھے تو میں مچھلی کے متعلق کہنا آپ سے بھول گیا اور مجھے اس کی یاد سے شیطان نے غافل رکھا اور اس مچھلی نے تو وہیں چٹان کے قریب دریا میں اپنا راستہ عجیب طور پر بنا لیا تھا مچھلی کو تو راستہ مل گیا اور یہ دونوں حیران تھے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں چنانچہ یہ دونوں اسی راستے سے پیچھے کی طرف واپس ہوئے اور جب اس چٹان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ اپنا سارا جسم ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے موجود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا پھر کہا کہ تمہارے خطے میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ فرمایا کہ جی ہاں میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم نافع سکھا دیں فرمایا اے موسیٰ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے اسی طرح آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں اسے نہیں جانتا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے اور واقعی آپ ان کاموں کے بارے میں سبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد عمران تک آخر موسیٰ اور خضر علیہ السلام دریا کے کنارے کنارے چلے پھر ان کے قریب سے ایک کشتی گزری ان حضرات نے کہا کہ انہیں بھی کشتی والے کشتی پر سوار کر لیں کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کوئی مزدوری لیے بغیر ان کو سوار کر لیا جب یہ حضرات اس پر سوار ہو گئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے بیٹھ کر اس نے پانی میں اپنی چونچ کو ایک یا دو مرتبہ ڈالا خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ میرے اور آپ کے علم کی وجہ سے اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی اس چڑیا کے دریا میں چونچ مارنے سے دریا کے پانی میں کمی ہوئی ہوگی اتنے میں خضر علیہ السلام نے کلحالی اٹھائی اور اس کشتی میں سے ایک تختہ نکال لیا موسیٰ علیہ السلام نے جو نظر اٹھائی تو وہ اپنی کلحالی سے تختہ نکال چکے تھے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا جن لوگوں نے ہمیں بغیر کسی عجرت کے سوار کر لیا انہی کی کشتی پر آپ نے بری نظر ڈالی اور اسے چیر دیا کہ سارے کشتی والے ڈوب جائیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ نے نہایت ناغوار کام کیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بے سبری اپنے وعدے کو بھول جانے کی وجہ سے ہوئی اس لیے آپ اس چیز کا مجھ سے معاخضہ نہ کریں جو میں بھول گیا تھا اور میرے معاملے میں تنگی نہ فرمائیں یہ پہلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوئی تھی پھر جب دریائے سفر ختم ہوا تو ان کا گزر ایک بچے کے پاس سے ہوا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اپنے ہاتھ سے دھڑ سے جدا کر دیا صفیان نے اپنے ہاتھ سے جدا کرنے کی کیفیت بتانے کے لیے اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز توڑ رہے ہوں اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو ضائع کر دیا کسی دوسری جان کے بدلے میں بھی یہ نہیں تھا بلا شبہ آپ نے ایک برا کام کیا خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ لے چلیے گا بے شک آپ میرے بارے میں حد عذر کو پہنچ چکے ہیں پھر یہ دونوں آگے بڑھے اور جب ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کہا کہ وہ انہیں اپنا مہمان بنا لیں لیکن انہوں نے انکار کیا پھر اس بستی میں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا سفیان نے کیفیت بتانے کیلئے اس طرح اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز اوپر کی طرف پھیر رہے ہوں میں نے سفیان سے معلہ کا لفظ صرف ایک مرتبہ سنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ تو ایسے تھے کہ ہم ان کے یہاں آئے اور انہوں نے ہماری میزبانی سے بھی انکار کیا پھر ان کی دیوار آپ نے ٹھیک کر دی اگر آپ چاہتے تو اس کی عجرت ان سے لے سکتے تھے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہاں سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے میں ان کی تعویل و توجیح اب تم پر واضح کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری تو خواہش یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ تقوینی واقعات ہمارے لئے بیان کرتا سفیان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت موسیٰ پر رحم کرے اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا تو ان کے مزید واقعات ہمیں معلوم ہوتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جمہور کے قرط وراءہم کے بجائے امامہم ملکہ یا خزکل سفینہ تا غصبہ پڑھا ہے اور وہ بچہ جس کی حضرت خضر علیہ السلام نے جان لی تھی کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے پھر مجھ سے سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث عمرو بن دینار سے دو مرتبہ سنی تھی اور انہی سے سن کر یاد کی تھی سفیان نے کسی سے پوچھا تھا کہ کیا یہ حدیث آپ نے عمرو بن دینار سے سننے سے پہلے ہی کسی دوسرے شخص سے سن کر جس نے عمرو بن دینار سے سنی ہو یاد کی تھی یا اس کے بجائے یہ جملہ کہا تحفظاتہو من انسان شک علی بن عبداللہ کو تھا تو سفیان نے کہا کہ دوسرے کسی شخص سے سن کر میں یاد کرتا کیا اس حدیث کو عمرو بن دینار سے میرے سوا کسی اور نے بھی روایت کیا ہے میں نے ان سے یہ حدیث دو یا تین مرتبہ سنی اور انہی سے سن کر یاد کی صحیح بخاری حدیث سمر تین ہزار چار سو ایک عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں ہمام بن بنبانے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضر علیہ السلام کا یہ نام اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک سوکھی زمین جہاں سبزی کا نام بھی نہ تھا پر بیٹھے لیکن جو ہی وہ وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سر سبز ہو کر لہلہانے لگی صحیح بخاری حدیث سمر تین ہزار چار سو دو عبدالرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے ہمام بن بنبانے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس میں سجدہ اور رکو کرتے ہوئے داخل ہوں اور یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ ہم کو بخش دے لیکن انہوں نے اس کو الٹا کیا اور اپنے چوتڑوں کے بل گھسٹے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے حبتن فی شعرتن یعنی بالیوں میں دان خوم ہوں داخل ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو تین عوف بن ابو جمیلہ نے بیان کیا ان سے امام حسن بسری اور محمد بن سیرین اور خلاص بن عمرو نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھاپنے والے تھے ان کی حیاء کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی دیکھا نہیں جا سکتا تھا بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں عذیت پہنچانے کے در پہ تھے وہ کیوں باز رہ سکتے تھے ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس درجہ بدن چھپانے کا احتمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں عیب ہے یا کوڑ ہے یا ان کی خصیتین بڑے ہوئے ہیں یا پھر کوئی اور بیماری ہے ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ ان کی حفوات سے پاکی دکھ لائے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے اور ایک پتھر پر اپنے کپڑے اتار کر رکھ دئے پھر غسل شروع کیا جب فارغ ہوئے تو کپڑے اٹھانے کے لیے بڑھے لیکن پتھر ان کے کپڑوں سمیت بھاگنے لگا حضرت موسیٰ نے اپنا آسا اٹھایا اور پتھر کے پیچھے دوڑے یہ کہتے ہوئے کہ پتھر میرا کپڑا دے دے آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے اور ان سب نے آپ کو ننگا دیکھ لیا اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر حالت میں اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی تحمد سے ان کی برد کر دی اب پتھر بھی رک گیا اور آپ نے کپڑا اٹھا کر پہنا پھر پتھر کو اپنے آسا سے مارنے لگے خدا کی قسم اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے تین یا چار یا پانچ جگہ نشان پڑ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے سورمان تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عذیت دی تھی پھر ان کی تحمد سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی قرار دیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والے اور عزت والے تھے میں اسی واقع کی طرف اشارہ ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چار سو چار شعبہ نے بیان کیا ان سے عامش نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو وائل سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مال تقسیم کیا ایک شخص نے کہا کہ یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضا جوئی کا لحاظ نہیں کیا گیا میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس کی خبر دی آپ غصہ ہوئے اور میں نے آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار دیکھے پھر فرمایا اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی مگر انہوں نے صبر کیا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1405 لیس نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں پیلو کے پھل توڑنے لگے آپ نے فرمایا کہ جو سیاہوں انہیں توڑو کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے صحابہ نے آرچ کیا کیا حضور نے کبھی بکریاں چرائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں صحیح بخاری حدیث تمرتین 1406 معمر نے خبر دی انہیں عبداللہ بن تاؤس اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں چانٹا مارا کیونکہ وہ انسان کی صورت میں آیا تھا ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس ہوئے اور ارز کیا کہ تُو نے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو موت کے لیے تیار نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پیٹ پر رکھیں ان کے ہاتھ میں جتنے بال اس کے آ جائیں ان میں سے ہر بال کے بدلے ایک سال کی عمر انہیں دی جائے گی ملک الموت دوبارہ آئے اور اللہ تعالی کا فیصلہ سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اے رب پھر اس کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر موت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارج کیا کہ پھر ابھی کیوں نہ آ جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ بیت المقدس سے مجھے اتنا قریب کر دیا جائے کہ جہاں ان کی قبر ہو وہاں سے اگر کوئی پتھر پھیکنے والا پتھر پھینکے تو وہ بیت المقدس تک پہنچ سکے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو بیت المقدس میں میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا جو راستے کے کنارے پر ہے ریت کے سرخ ٹیلے سے نیچے عبد الرزاق بن حمام نے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے خبر دی انہیں حمام نے اور ان کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو سات ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سوئید بن موسیب نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مسلمانوں کی جماعت کے ایک آدمی اور یہودیوں میں سے ایک شخص کا جھگڑا ہوا مسلمان نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا میں برگزیدہ بنایا قسم کھاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا اس پر یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیب کو ساری دنیا میں برگزیدہ بنایا اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر یہودی کو تھپڑ مار دیا وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے اور مسلمان کے جھگڑے کی آپ کو خبر دی آپ نے اسی موقع پر فرمایا کہ مجھے حضرت موسیب پر ترجیح نہ دیا کرو لوگ قیامت کے دن بے ہوش کر دیے جائیں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا پھر دیکھوں گا کہ حضرت موسیب علیہ السلام عرص کا پایا پکلے ہوئے کھڑے ہیں اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں تھے اور مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آگئے یا انہیں اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہونے والوں میں ہی نہیں رکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو آٹھ ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیب اور حضرت آدم علیہ السلام نے آپس میں بحث کی حضرت موسیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ آدم ہیں جنہیں ان کی لغزش نے جنت سے نکالا حضرت آدم علیہ السلام بولے اور آپ موسیب علیہ السلام ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے نوازا پھر بھی آپ مجھے ایک ایسے معاملے پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی پہلے مقدر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیب علیہ السلام پر غالب آ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دو مرتبہ فرمایا صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار چار سو نو حسین بن نمیر نے بیان کیا ان سے حسین بن عبد الرحمن نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے سامنے تمام امتیں لائی گئیں اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت آسمان کے کناروں پر چھائی ہوئی ہے پھر بتایا گیا کہ یہ اپنی قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار چار سو دس شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرانے ان سے مرہ گمدانی نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل لوگ اٹھے لیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران علیہ السلام کے سوا اور کوئی کامل نہیں پیدا ہوئی ہاں عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار چار سو گیارہ سفیان بن عائنہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عامش نے بیان کیا دوسری سند ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص میرے متعلق یہ نہ کہے کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں مستد نے یونس بن متی علیہ السلام کا لفظ بڑھا کر روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار چار سو بارہ شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے ابو العالیہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے یونس بن متی سے بہتر قرار دے آپ نے ان کے والد کی طرف منصوب کر کے ان کا نام لیا تھا صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار چار سو تیرہ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا کہا ہن سے لیس بن سعاد نے ان سے عبدالعزیز بن عبو سلمہ نے ان سے عبداللہ بن فضل نے ان سے ایرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ لوگوں کو ایک یہودی اپنا سامان دکھا رہا تھا لیکن اسے اس کی جو قیمت لگائی گئی اس پر وہ راضی نہ تھا اس لیے کہنے لگا کہ ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا یہ لفظ ایک انساری صحابی نے سن لیے اور کھڑے ہو کر انہوں نے ایک تھپڑ اس کے موں پر مارا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم میں موجود ہیں اور تو اس طرح قسم کھاتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا اس پر وہ یہودی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے ابو القاسم میرا مسلمانوں کے ساتھ امن اور صلاح کا عہد و پیمان ہے پھر فلان شخص کا کیا حل ہوگا جس نے میرے موں پر چانٹا مارا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے موں پر کیوں چانٹا مارا انہوں نے وجہ بیان کی تو آپ غصے ہو گئے اس قدر کے غصے کے آثار چہرہ مبارک پر نمائن ہو گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں آپس میں ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی تمام مخلوق پر بے ہوشی تاری ہو جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر دوسری مرتمہ سور پھونکا جائے گا اور سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ انہیں تور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا ہوگا یا مجھ سے بھی پہلے ان کی بے ہوشی ختم کر دی گئی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار چار سو چودہ اور میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شخص حضرت یونس بن مطی سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار چار سو پندرہ شعبہ نے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم نے انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ کہنا لائق نہیں کہ میں حضرت یونس بن مطی سے افضل ہوں صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار چار سو سولہ مغامر نے خبر دی انہیں ہمام نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت دعود علیہ السلام کے لیے قرآن یعنی زبور کی قرآن بہت آسان کر دی گئی تھی چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتا اور زین کسی جانے سے پہلے ہی پوری زبور پڑھ لیتے تھے اور آپ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1417 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میں نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا دن میں روزے رکھوں گا اور رات بھر عبادت کیا کروں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ہی نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا دن بھر روزے رکھوں گا اور رات بھر بھی عبادت کروں گا میں نے عرض کیا جی ہاں میں نے یہ جملہ کہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے اس لیے روزہ بھی رکھا کرو اور بغیر روزے کے بھی رہا کرو اور رات میں عبادت بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھا کرو کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ ملتا ہے اس طرح روزے کا یہ طریقہ بھی ثواب کے اعتبار سے زندگی بھر کے روزے جیسا ہو جائے گا میں نے کہا کہ میں اس سے افضل طریقے کی طاقت رکھتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ پھر ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن بغیر روزے کے رہا کرو حضرت ععود علیہ السلام کے روزے کا طریقہ بھی یہی تھا اور یہی سب سے افضل طریقہ ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی افضل طریقے کی طاقت رکھنا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس سے افضل اور کوئی طریق نہیں صحیح بخاری حدیث نمارتین ہزار چار سو اٹھارہ حبیب بن ربی ثابت نے بیان کیا ان سے ابو العباس نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا میری یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن بھر روزانہ روزہ رکھتے ہو میں نے عرص کیا جی ہاں آپ نے فرمایا لیکن اگر تم اسی طرح کرتے رہے تو تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی اور تمہارا جی اکتا جائے گا ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرو کہ یہی ثواب کے اعتبار سے زندگی بھر کا روزہ ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی بھر کے روزے کی طرح ہے میں نے عرص کیا کہ میں اپنے میں محسوس کرتا ہوں مصار نے بیان کیا کہ آپ کے مراد قوت سے تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حضرت دعوت علیہ السلام کے روزے کی طرح روزے رکھا کرو وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہا کرتے تھے اور اگر دشمن سے مقابلہ کرتے تو میدان سے بھاگا نہیں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو انیس قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عائنہ نے ان سے عمرو بن دینار نے ان سے عمرو بن عوث ثقفی نے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کا سب سے پسندیدہ طریقہ دعوت علیہ السلام کا طریقہ تھا آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ حضرت دعوت علیہ السلام کی نماز کا طریقہ تھا آپ آدھی رات تک سوتے اور ایک تہائی حصے میں عبادت کیا کرتے تھے پھر بقیہ چھٹے حصے میں بھی سوتے تھے صحیح بخاری حدیث عمر 3420 مجاہد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے پوچھا کیا ہم سورہ سعاد میں سجدہ کیا کریں تو انہوں نے آیت وَمِن ذُرِعَتِهِ دَعُودَ وَسُلِمَانَا کی تِلَاوَتْ کی فَبِهُدَاهُمُ اُقْتَدِحِ تَكْ نیز انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جنہیں انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کا حکم تھا صحیح بخاری حدیث عمر 3421 ایوب نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ سورہ سعاد کا سجدہ ضروری نہیں لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت میں سجدہ کرتے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث عمر 3422 شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سرکش جن کل رات میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے اسے پکڑ لیا پھر میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں کہ تم سب لوگ بھی دیکھ سکو لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے سوا کسی کو میں اثر نہ ہو اس لیے میں نے اسے نامراد واپس کر دیا افریت سرکش کے معنی میں ہے خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے صحیح بخاری حدیث عمر 3423 مغیرہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے ایرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان بن دعود علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں اپنی ستر بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک شہ سوار جنے گی جو اللہ کی راستے میں جہاد کرے گا ان کے ساتھی نے کہا انشاءاللہ لیکن انہوں نے نہیں کہا چنانچہ کسی بیوی کی یہاں بھی بچہ پیدا نہیں ہوا صرف ایک کے یہاں ہوا اور اس کی بھی ایک جانب بیکار تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلمان علیہ السلام انشاءاللہ کہلیتے تو سب کے یہاں بچے پیدا ہوتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے شعائب اور ابن ابی زناد نے بجائے ستر کے نوے کہا ہے اور یہی بیان زیادہ صحیح ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چار سو چوبیس ابراہیم تیمی نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو زر رضی اللہ و انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کونسی مسجد بنائی گئی تھی فرمایا کہ مسجد حرام میں نے سوال کیا اس کے بعد کونسی فرمایا کہ مسجد اقصہ میں نے سوال کیا اور ان دونوں کی تعمیر کا درمیانی فاصلہ کتنا تھا فرمایا کہ چالیس سال پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے تو فوراں نماز پڑھ لو تمہارے لیے تمام روح زمین مسجد ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چار سو پچھس عبد الرحمن نے بیان کیا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میری اور تمام انسانوں کی مثال ایک ایسے شخص کیسی ہے جس نے آگ روشن کی ہو پھر پروانے اور کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے ہوں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چار سو چھبیس اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عورتیں تھیں اور دونوں کے ساتھ دونوں کے بچے تھے اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک عورت کے بچے کو اٹھا لے گیا ان دونوں میں سے ایک عورت نے کہا بھیڑیا تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے اور دوسری نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے دونوں دعوت علیہ السلام کے یہاں اپنا مقدمہ لے گئیں آپ نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا اس کے بعد وہ دونوں حضرت سلمان بن دعوت کی یہاں آئیں اور انہیں اس چھکڑے کی خبر دی انہوں نے فرمایا کہ اچھا چھوری لاؤ اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کے درمیان بانٹ دوں چھوٹی عورت نے یہ سن کر کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے ایسا نہ کیجئے میں نے مان لیا کہ یہ اسی بڑی کا لڑکا ہے اس پر سلمان علیہ السلام نے اس چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ میں نے سکین کا لفظ اسی دن سنا ورنہ ہم ہمیشہ چھوری کے لیے مدیہ کا لفظ بولا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث 3427 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب آیت جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا ہم میں ایسا کون ہوگا جس نے اپنے ایمان میں ظلم نہیں کیا ہوگا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا بے شک شرک ہی ظلم عظیم ہے صحیح بخاری حدیث 3428 آمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخی نے ان سے علقامہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب آیت جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بڑا شاق گزرا اور انہوں نے ارز کیا ہم میں کون ایسا ہو سکتا ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی ہوگی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ظلم سے مراد آیت میں شرک ہے کیا تم نے نہیں سنا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اسے نصیحت کرتے ہوئے کیا اے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا بے شک شرک بڑا ہی ظلم ہے صحیح بخاری حدیث نمر 3439 قطادہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور ان سے مالک بن سعصار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج کے مطالق بیان فرمایا کہ پھر آپ اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا پوچھا گیا کون ہیں کہا کہ جبریل علیہ السلام پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہا کہ جی ہاں پھر جب میں وہاں پہنچا تو عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے یہ دونوں نبی آپس میں خال ازاد بھائی ہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یحیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں میں نے سلام کیا دونوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی صحیح بخاری حدیث نمبر 2430 سعید بن مصیب نے بیان کیا کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کی وجہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ میں اسے مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 3431 نظر نے بیان کیا ان سے حشام نے کہا مجھے میرے والد نے خبر دی کہا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مریم بن تیمران اپنے زمانے میں سب سے بہترین خاتون تھی اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ عنہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3432 شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مراہ نے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مراہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے مراہ حمدانی سے سنا وہ حضرت موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جسے تمام کھانوں پر سریعت کی مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہو گزرے ہیں لیکن عورتوں میں مریم بن تیمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی صحیح بخاری حدیث سمرتین 1433 سعید بن مصیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والیوں عربی خواتین میں سب سے بہترین قریشی خواتین ہیں اپنے بچے پر سب سے زیادہ محبت و شفقت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال و اسباب کی سب سے بہتر نگران و محافظ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے تھے کہ مریم بن تمران اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی تھی یونس کے ساتھ اس حدیث کو ظاہری کے بتیجے اور اسحاق قلبی نے بھی ظاہری سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1434 جناتہ بن نبی عمیہ نے بیان کیا اور ان سے عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ واحدہ لا شریک ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ اس علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جس سے پہنچا دیا تھا اللہ نے مریم تک اور ایک روح ہیں اس کی طرف سے اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا ولید نے بیان کیا کہ مجھے اسے ابن جابر نے بیان کیا ان سے عمیر نے اور جنادہ نے اور اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا ایسا شخص جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہوگا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1435 حازم نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گود میں تین بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی اول عیسی علیہ السلام دوسرے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے نام جریج تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے انہیں پکارا انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بددعا کی اے اللہ اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیاں عورتوں کا مو نہ دیکھ لے جریج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فاہشہ عورت آئی اور ان سے بدکاری چاہی لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا پھر ایک چرواہے کے پاس آئی اور اسے اپنے اوپر قابو دے دیا اس سے ایک بچہ پیدا ہوا اس نے ان پر یہ تحمدھری کہ یہ جریج کا بچہ ہے ان کی قوم کے لوگ آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دیں پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اس کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑا کہ چرواہا ہے اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے لیکن انہوں نے کہا ہرگز نہیں مٹی ہی کا بنے گا تیسرا واقعہ ایک اور بنی اسرائیل کی عورت تھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا اور خوش پوش گزرا اس عورت نے دعا کی اے اللہ میرے بچے کو بھی اسی جیسا بنا دے لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں بچے کے دودھ پینے لگنے کی کیفیت بتلاتے وقت پھر ایک باندھی اس کے قریب سے لے جائی گئی جسے اس کے مالک مار رہے تھے تو اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا بچے نے پھر اس کا پستان چھوڑ دیا اور کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے اس عورت نے پوچھا ایسا تو کیوں کہہ رہا ہے بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص تھا اور اس باندھی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا سحی بخاری حدیث امرتین 1436 سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات میری میراج ہوئی میں نے عیسی علیہ السلام سے ملاقات کی تھی راوی نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کیا کہ وہ میرا خیال ہے کہ معمر نے کہا دراز قامت اور سیدھے بالوں والے تھے جیسے قبیلہ شنوح کے لوگ ہوتے ہیں آپ نے بیان کیا کہ میں نے عیسی علیہ السلام سے بھی ملاقات کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حلیہ بیان فرمایا کہ درمیانا قد اور سرخ و سپید تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں اور میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی اور میں ان کی اولاد میں ان سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو برطن لائے گئے ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب مجھ سے کہا گیا کہ جو آپ کا جی چاہے لے لو میں نے دودھ کا برطن لے لیا اور پی لیا اس پر مجھ سے کہا گیا کہ فطرت کی طرف آپ نے راہ پالی یا فطرت کو آپ نے پالیا اس کے بجائے اگر آپ شراب کا برطن لیتے تو آپ کے امت گمراہ ہو جاتی صحیح بخاری حدیث نمارتین ہزار چار سو سیتس عثمان بن مغیرہ نے خبر دی انہیں مجاہد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نہایت سرخ گھنگریالے بال والے اور چوڑے سینے والے تھے موسیٰ علیہ السلام گندمگوں دراز قامت اور سیدھے بالوں والے تھے جیسے کوئی قبیلہ ذت کا آدمی ہو صحیح بخاری حدیث نمارتین ہزار چار سو ارتز نافے نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے لیکن دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا اس کی آنکھ اٹھے ہوئے انگور کی طرح ہوگی صحیح بخاری حدیث نمارتین ہزار چار سو انتالیس اور میں نے رات کعبے کے پاس خواب میں ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا جو گندمی رنگ کے آدمیوں میں شقیل کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا اس کے سر کے بال شانوں تک لٹک رہے تھے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے شانوں پر رکھے ہوئے وہ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ابن مریم ہیں اس کے بعد میں نے ایک شخص کو دیکھا سخت اور مڑے ہوئے بالوں والا جو داہنی آنکھ سے کانا تھا اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا وہ بھی ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے اس روایت کی مطابعت عبیداللہ نے نافع سے کی ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1440 زہری نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہرگز نہیں خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ سرخ تھے بلکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے اپنے کو دیکھا اس وقت مجھے ایک صاحب نظر آئے جو گندمی رنگ لٹکے ہوئے بال والے تھے دو آدمیوں کے درمیان ان کا سہارہ لیے ہوئے اور سر سے پانی صاف کر رہے تھے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ ابن مریم علیہ السلام ہیں اس پر انہیں غور سے دیکھا تو مجھے ایک اور شخص بھی دکھائی دیا جو سرخ موٹا سر کے بال مڑے ہوئے اور داہنی آنکھ سے کانا تھا اس کی آنکھ ایسی دکھائی دیتی تھی جیسے اٹھا ہوا انگور ہو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے اس سے شکل و صورت میں ابن قطن بہت زیادہ مشابہ تھا زہری نے کہا کہ یہ قبیل خزا کا ایک شخص تھا جو جاہلیت کے زمانے میں مر گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3441 ابو سلمہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں ابن مریم علیہ السلام سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوں انبیاء الاتی بھائیوں کی طرح ہیں اور میرے اور عیسی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3442 حلال بن علی نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن نبی عمرہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عیسیٰ بن مریم علیہ وسلم سے اور لوگوں کی بنسبت زیادہ قریب ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور انبیاء علیہ السلام الاتی بھائیوں کی طرح ہیں ان کے مسائل میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن دین سب کا ایک ہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3443 معمر نے خبر دی انہیں ہمام نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ وسلم نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا پھر اسے دریافت فرمایا تو نے چوری کی ہے اس نے کہا کہ ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لائا اور میری آنکھوں کو دھوکہ ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 3444 صوفیان نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ کہتے سنا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 3445 صالح بن حینِ خبردی کے خوراسان کے ایک شخص نے شعبی سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو بردہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو اچھی طرح عدب سے کھلائے اور پورے طور پر اسے دین کی تعلیم دے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے اور وہ شخص جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا پھر مجھ پر ایمان لائیا تو اسے بھی دگنا ثواب ملتا ہے اور وہ غلام جو اپنے رب کا بھی ڈر رکھتا ہے اور اپنے آقا کی بھی اطاعت کرتا ہے تو اسے بھی دگنا ثواب ملتا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1446 صفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے مغیرہ بن نومان نے انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنا کے اٹھائے جاؤگے پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں پھر سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کپڑا پینایا جائے گا پھر میرے اصحاب کو دائیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا تھا میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبدالصالح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان کی نگرانی کرتا رہا لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان ہے اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے آیت العزیز الحکیم تک محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ابو عبداللہ سے روایت ہے اور ان سے قبسیہ نے بیان کیا کہ یہ وہ مرتدین ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں کفر اختیار کیا تھا اور جن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تھی صحیح بخاری حدیث عمرتین 1447 یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے صالح بن قیسان نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے وہ سلیب کو توڑ دیں گے سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے اس وقت مال کی اتنی کسرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا اس وقت کا ایک سجدہ دنیا و معافیہ سے بڑھ کر ہوگا پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار چار سو اٹالیس حضرت ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ کے غلام نافے نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا جب ایسا ابن مریم تم میں اتریں گے تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا اس روایت کی مطابعت عقیل اور عوضائی نے کی صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار چار سو انانچاس حضرت اقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ وہ حدیث ہم سے نہیں بیان کریں گے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ تھنڈا پانی ہوگا اور لوگوں کو جو تھنڈا پانی دکھائی دے گا تو وہ جلانے والی آگ ہوگی اس لیے تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جو آگ ہوگی کیونکہ وہی انتہائی شیری اور تھنڈا پانی ہوگا صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار چار سو پچاس حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص کے پاس ملک الموت ان کی روح قبض کرنے آئے تو ان سے پوچھا گیا کوئی اپنی نیکی تمہیں یاد ہے انہوں نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتی ان سے دوبارہ کہا گیا کہ یاد کرو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اپنی نیکی یاد نہیں سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کیا کرتا تھا اور لیندین کیا کرتا تھا جو لوگ خوشحال ہوتے انہیں تو میں اپنا قرض وصول کرتے وقت محلت دیا کرتا تھا اور تنگ ہاتھ والوں کو معاف کر دیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی پر جنت میں داخل کیا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1451 اور حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ایک شخص کی موت کا جب وقت آ گیا اور وہ اپنی زندگی سے بلکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وسیعت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا اور ان میں آگ لگا دینا جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی کو بھی جلا دے تون جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور ایسے کسی دن میری راکھ کو دریا میں بہا دینا اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا لیکن اللہ تعالی نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا ایسا تو نے کیوں کروایا تھا اس نے جواب دیا کہ تیرے ہی خوف سے اے اللہ اللہ تعالی نے اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ فرما تے سنا تھا کہ یہ شخص کفن چور تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو باون موسیقی موسیقی فرات قزار نے بیان کیا انہوں نے ابو حازم سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں پانچ سال تک بیٹھا ہوں میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے سنا کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے ان کی جگہ آ موجود ہوتے لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہاں میرے نائب ہوں گے اور بہت ہوں گے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو بس اسی کی وفاداری پر قائم رہو اور ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں کوتا ہی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کی رعایہ کے بارے میں سوال کرے گا صحیح بخاری حدیث تمرتین 1455 زید بن اسلم نے بیان کیا ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کروگے یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی ساہنہ کے سراخ میں داخل ہوئے ہوں تو تم بھی اس میں داخل ہوگے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ ہیں آپ نے فرمایا پھر کون ہو سکتا ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1456 عبدالوارس نے بیان کیا کہا ہم سے خالد نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نماز کے لیے اعلان کے طریقے پر بحث کرتے وقت صحابہ رضی اللہ عنہ نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا لیکن بعض نے کہا کہ یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے آخر بلال رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ آزان میں کلمات دو دو دفعہ کہیں اور تکبیر میں ایک ایک دفعہ صحیح بخاری حدیث تمرتین 1457 ابو الزہا نے بیان کیا ان سے مسروق نے بیان کیا کہ حضرت عائش رضی اللہ عنہ کوک پر ہاتھ رکھنے کو ناپسند کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ اس طرح یہود کرتے ہیں اس روایت کی مطابعت شعبہ نے آمش سے کی ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1458 لیس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے نافے نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا زمانہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اثر سے مغرب تک کا وقت ہے تمہاری مثال یہود و نصارہ کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کچھ مزدود لیے اور کہا کہ میرا کام آدھے دن تک کون ایک ایک قیرات کی عجرت پر کرے گا یہود نے آدھے دن تک ایک ایک قیرات کی مزدوری پر کام کرنا تیہ کر لیا پھر اس شخص نے کہا کہ آدھے دن سے اثر کی نماز تک میرا کام کون شخص ایک ایک قیرات کی مزدوری پر کرے گا اب نصارہ ایک ایک قیرات کی مزدوری پر آدھے دن سے اثر کے وقت تک مزدوری کرنے پر تیار ہو گئے پھر اس شخص نے کہا کہ اثر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک دو دو قیرات پر کون شخص میرا کام کرے گا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تم ہی لوگ ہو جو دو دو قیرات کی مزدوری پر اصل سے سورج ڈوبنے تک کام کرو گے تم آگاہ رہو کہ تمہاری مزدوری دگنی ہے یہود و نصارہ اس فیصلے پر غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ کام تو ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہم کو کم ملے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا میں نے تمہیں تمہارا حق دینے میں کوئی کمی کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہوں زیادہ دوں صحیح بخاری حدیث تمرتین 1469 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فلان کو تباہ کرے انہیں کیا معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہود پر اللہ کی لانت ہو ان کے لئے چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچنا شروع کر دیا اس روایت کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جابر اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1460 حسان بن عطیہ نے بیان کیا ان سے ابو کبشا نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگر چاہیے ایک ہی آیت ہو اور بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں اور جس نے مجھ پر قصدن جھوٹ باندھا تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لیے تریار رہنا چاہیے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1461 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ ڈاڑی وغیرہ میں خضاب نہیں لگاتے تم لوگ اس کے خلاف طریقہ اختیار کرو یعنی خضاب لگایا کرو صحیح بخاری حدیث تمرتین 1462 جریر نے بیان کیا ان سے حسن نے کہا ہم سے حضرت جندب بن عبداللہ نے اسی مسجد میں بیان کیا حسن نے کہا کہ انہوں نے جب ہم سے بیان کیا ہم اسے بھولے نہیں اور نہ ہمیں اس کا اندیشہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کی نسبت غلط کی ہوگی انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا اور اسے اس سے بڑی تکلیف تھی آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کٹ لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خون بہنے لگا اور اسی سے وہ مر گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی اس لیے میں نے بھی جنت کو اس پر حرام کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3463 عبد الرحمن بن عمرہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دوسری سند محمد نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن رجعہ نے بیان کیا انہیں حمام نے خبر دی ان سے اسحاق بن عبداللہ نے بیان کیا انہیں عبد الرحمن بن عمرہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین شخص تھے ایک کوڑھی دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی چمڑی کیونکہ مجھ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں بیان کیا کہ فرشتہ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور چمڑی بھی اچھی ہو گئی فرشتہ نے پوچھا کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرو گے اس نے کہا کہ اونٹ یا اس نے گائے کہی اسحاق بن عبداللہ کو اس سلسلے میں شک تھا کہ کوڑھی اور گنجے دونوں میں سے ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائے کی چنانچہ اسے حاملہ اونٹ نہیں دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے اس نے کہا کہ امدہ بال اور موجودہ عیب میرا ختم ہو جائے کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں بیان کیا کہ فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے بجائے امدہ بال آ گئے فرشتہ نے پوچھا کس طرح کا مال پسند کرو گے اس نے کہا کہ گائے بیان کیا کہ فرشتہ نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا پھر اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں بیان کیا کہ فرشتہ نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے واپس دے دی پھر پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے اس نے کہا کہ بکریان فرشتہ نے اسے حاملہ بکری دے دی پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے یہاں تک کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی گنجے کی گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی پھر دوبارہ فرشتہ اپنی پہلی اسی شکل میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین و فقیر آدمی ہوں سفر کا تمام سمان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور مال عطا کیا ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو پورا کر سکوں اس نے فرشتے سے کہا کہ میرے ذمہ حقوق اور بہت سے ہیں فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تمہیں ایک فقیر اور قلاش تھے پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آتا کی اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی اور اس نے بھی وہی کوڑھی والا جواب دیا فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اپنی اسی پہلی صورت میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں اور سوال اللہ تعالیٰ کے کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا تم جتنی بکریان چاہو لے سکتے ہو اللہ کی قسم جب تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے صحیح بخاری حدیث نمر 3464 علی بن مسحر نے خبر دی انہیں عبیداللہ بن عمر نے انہیں نافے نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں سے تین آدمی کہیں راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک بارش نے انہیں آ لیا وہ تینوں پہاڑ کے ایک خوہ غار میں گھس گئے جب وہ اندر چلے گئے تو غار کا مو بند ہو گیا اب تینوں آپس میں یوں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں اس مسئیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلائی گی بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنی کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کیا تھا چنانچہ ایک نے اس طرح دعا کی اے اللہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق تین سا چاول کی مزدوری پر میرا کام کیا تھا لیکن وہ شخص غصے میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا پھر میں نے اسے ایک فرق چاول کو لیا اور اس کی کاشت کی اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے بیل خرید لیے اس کے بہت دن بعد وہی شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا میں نے کہا کہ یہ گائے بیل کھڑے ہیں ان کو لے جا اس نے کہا کہ میرا تو صرف ایک فرق چاول میں نے اس سے کہا یہ سب گائے بیل لے جا کیونکہ اسی ایک فرق کے آمدنی ہے آخر وہ گائے بیل لے کر چلا گیا پس اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ امانداری میں نے صرف تیرے در سے کی تھی تو تو غار کا موں کھول دے چنانچہ اسی وقت وہ پتھر کچھ ہٹ گیا پھر دوسرے نے اس طرح دعا کی اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑے ہو گئے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا ایک دن اتفاق سمیں دیر سے آیا تو وہ سو چکے تھے ادھر میری بیوی اور بچے بھوک سے بل بلا رہے تھے لیکن میری عادت تھی کہ جب تک والدین کو دودھ نہ پلا لوں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا مجھے انہیں بیدار کرنا بھی پسند نہیں تھا اور چھوڑنا بھی پسند نہ تھا کیونکہ یہی ان کا شام کا کھانا تھا اور اس کے ناپینے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے پس میں ان کا وہیں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی پس اگر تیرے علمے بھی میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو تو ہماری مشکل دور کر دے اس وقت وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا اور اب آسمان نظر آنے لگا پھر تیسرے شخص نے یوں دعا کی اے اللہ میری ایک چچازاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی میں نے ایک بار اس سے صحبت کرنی چاہی اس نے انکار کیا مگر اس شرط پر تیار ہوئی کہ میں اسے سو اشرفی لا کر دے دوں میں نے یہ رقم حاصل کرنے کیلئے کوشش کی آخر وہ مجھے مل گئی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹ چکا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور محر کو بغیر حق کے نہ تو میں یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور سو اشرفی بھی واپس نہیں لی پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ عمل صرف تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو تو ہماری مشکل آسان کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل دور کر دی اور وہ تینوں باہر نکل آئے صحیح بخاری حدیث نمر 3465 عبد الرحمن نے بیان کیا انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ ایک سوار نام نامعلوم ادھر سے گزرا وہ اس وقت بھی بچے کو دودھ پلا رہی تھی سوار کی شان دیکھ کر عورت نے دعا کی اے اللہ میرے بچے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ اس سوار جیسا نہ ہو جائے اسی وقت بقدرتِ الٰہی بچہ بول پڑا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کرنا اور پھر وہ دودھ پینے لگا اس کے بعد ایک نام نامعلوم عورت کو ادھر سے لے جایا گیا اسے لے جانے والے اسے گھسیت رہے تھے اور اس کا مزاق اڑا رہے تھے ماں نے دعا کی اے اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ کرنا لیکن بچے نے کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دینا پھر تو ماں نے پوچھا ارے یہ کیا معاملہ ہے اس بچے نے بتایا کہ سوار تو کافر و ظالم تھا اور عورت کے مطالق لوگ کہتے تھے اللہ میرے لیے کافی ہے وہ میری پاک دامنی جانتا ہے لوگ کہتے کہ تو چوری کرتی ہے تو وہ جواب دیتی ہس بی اللہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ میری پاک دامنی جانتا ہے صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار چار سو چھے سٹھ جریر بن حازم نے خبر دی انہیں ایوب نے اور انہیں محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک کتہ ایک کونے کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا تھا جیسے پیاس کی شدت سے اس کی جان نکل جانے والی ہو کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے اسے دیکھ لیا اس عورت نے اپنا موزہ اتار کر کتے کو پانی پلایا اور اس کی مغفرت اسی عمل کی وجہ سے ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار چار سو سٹھ امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور انہوں نے معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ عنہ سے سنا ایک سال جب وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر انہوں نے پیشانی کے بالوں کا ایک گچھا لیا جو ان کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھا اور فرمایا اے مدینہ والو تمہارے علمات کے دھر گئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اس طرح بال جوڑنے کی ممانعت فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل پر بربادی اس وقت آئی جب شریعت کے خلاف ان کی عورتوں نے اس طرح بال سمارنے شروع کر دیئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3468 ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں محدث لوگ ہوا کرتے تھے اور اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3479 محمد بن ابی عدی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے قطادہ نے ان سے ابو صدیق ناجی بکر بن قائس نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا نام نامعلوم جس نے ننانوے خون نہق کیے تھے پھر وہ نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے نکلا وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے درویش نے جواب دیا کہ نہیں یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور سو خون پورے کر دیئے پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا وہ آدھے راستے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا کہ کون اسے لے جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نصرہ نامی بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی ناش سے قریب ہو جائے اور دوسری بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی ناش سے دور ہو جا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو اور جب نہ پا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا ایک بالش ناش سے نزدیک پایا اس لیے وہ بخش دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو ستر ابو زنات نے بیان کیا ان سے عراج نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ایک شخص بنی اسرائیل کا اپنی گائے ہاں کے لیے جا رہا تھا کہ وہ اس پر سوار ہو گیا اور پھر اسے مارا اس گائے نے بقدرت الہی کہا کہ ہم جانور سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہماری پیدائش تو کھیتی کے لیے ہوتی ہے لوگوں نے کہا سبحان اللہ گائے بات کرتی ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی حالانکہ یہ دونوں وہاں موجود بھی نہیں تھے اسی طرح ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا ریوڑ والا دوڑا اور اس نے بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا اس پر بھیڑیا بقدرت الہی بولا آج تو تم نے مجھ سے اسے چھڑا لیا لیکن درندوں والے دن میں قرب قیامت اسے کون بچائے گا جس دن میرے سوا اور کوئی اس کا چرواحہ نہ ہوگا لوگوں نے کہا سبحان اللہ بھیڑیا باتیں کرتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس بات پر ایمان لیا اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بھی حالانکہ وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہ تھے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے کہا ہم سے سفیان بن علیہ نے بیان کیا انہوں نے مسعر سے انہوں نے سعد بن ابراہیم سے انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 3471 عبدالرزاق نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں ہمام نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے دوسرے شخص سے مکان خریدا اور مکان کے خریدار کو اس مکان میں ایک گھڑا ملا جس میں سونا تھا جس سے وہ مکان اس نے خریدا تھا اس سے اس نے کہا بھائی گھڑا لے جا کیونکہ میں نے تم سے گھر خریدا ہے سونا نہیں خریدا تھا لیکن پہلے مالک نے کہا کہ میں نے گھر کو ان تمام چیزوں سمیت تمہیں بیچ دیا تھا جو اس کے اندر موجود ہوں یہ دونوں ایک تیسرے شخص کے پاس اپنا مقدمہ لیے گئے فیصلہ کرنے والے نے ان سے پوچھا کیا تمہارے کوئی اولاد ہے اس پر ایک نے کہا کہ میرے ایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے فیصلہ کرنے والے نے ان سے کہا کہ لڑکے کا لڑکی سے نکاح کر دو اور سونا انہی پر خرچ کر دو اور خیرات بھی کر دو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو بہتر امام مالک نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر اور عمر بن عبیداللہ کے مولا ابو نظر نے ان سے عامر بن سعید بن عبی وقاس نے بیان کیا اور انہوں نے عامر نے اپنے والد سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھتے سنا تھا کہ تعاون کے بارے میں آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون ایک عذاب ہے جو پہلے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا یا آپ نے یہ فرمایا کہ ایک گزشتہ امت پر بھیجا گیا تھا اس لیے جب کسی جگہ کے متعلق تم سنو کہ وہاں تعاون پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ لیکن اگر کسی ایسی جگہ یہ وبا پھیل جائے جہاں تم پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو ابو نظر نے کہا یعنی بھاگنے کے سوا اور کوئی غرض نہ ہو تو مت نکلو صحیح بخاری حدیث نمبر 3473 عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا ان سے یہجہ بن یعمر نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے اگر کسی شخص کی بستی میں تعاون پھیل جائے اور وہ سبر کے ساتھ خدا کی رحمت سے امید لگائے ہوئے وہیں ٹھہرا رہے کہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 3474 لیس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ مخزومیاں خاتون فاطمہ بنت اسود جس نے غزوہ فتح کے موقع پر چوری کر لی تھی اس کے معاملے نے قریش کو فکر میں ڈال دیا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کون کرے آخر یہ تیپ آیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کو بہت عزیز ہیں ان کے سوا اور کوئی اس کی حمد نہیں کر سکتا چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ کہا تو آپ نے فرمایا اے اسامہ کیا تُو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کارڈ ڈالوں صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو پچھتر عبد الملک بن مائسارہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے نزال بن صبرہ حلالی سے سنا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک صحابی عمرو بن عاز کو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے سنا وہی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف قرد کے ساتھ میں سن چکا تھا اس لیے میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا لیکن میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس کی وجہ سے ناراضی کے آثار دیکھے آپ نے فرمایا تم دونوں اچھا پڑھتے ہو آپس میں اختلاف نہ کیا کرو تم سے پہلے لوگ اسی قسم کے جھگڑوں سے تباہ ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھے اتر آمش نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے شفیق بن سلمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھ رہا ہوں آپ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ان کی قوم نے انہیں مارا اور خون آلود کر دیا لیکن وہ نبی خون صاف کرتے جاتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما یہ لوگ جانتے نہیں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو ستتر ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے اقبا بن عبدالغافر نے ان سے ابو سعید فضری رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گزشتہ امتوں میں ایک آدمی کو اللہ تعالی نے خوب دولت دی تھی جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میں تمہارے حق میں کیسا باپ ثابت ہوا بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہترین باپ تھے اس شخص نے کہا لیکن میں نے عمر بھر کوئی نیک کام نہیں کیا اس لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا پھر میری ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور راکھ کو کسی سخت آندھی کے دن ہوا میں اڑا دینا بیٹوں نے ایسا ہی کیا لیکن اللہ پاک نے اسے جمع کیا اور پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا اس شخص نے عرض کیا کہ پروردگار تیرے ہی خوف سے چنانچہ اللہ تعالی نے اسے اپنے سایہ رحمت میں جگہ دی اس حدیث کو معاظمبری نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے انہوں نے اقبہ بن عبدالغافر سے سنا انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر 3478 ربعی بن حراش نے بیان کیا کہ اقبہ بن عمرو ابو مسعود انساری نے حضیف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سنی ہیں وہ آپ ہم سے کیوں بیان نہیں کرتے حضیف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ ایک شخص کی موت کا وقت جب قریب ہوا اور وہ زندگی سے بلکل نا امید ہو گیا تو اپنے گھر والوں کو وسیعت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو پہلے میرے لیے بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور اس سے آگ جلانا جب آگ میرے جسم کو خاکستر بنا چکے اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں تو ہڈیوں کو پیس لینا اور کسی سخت گرمی کے دن میں یا یوں فرمایا کہ سخت ہوا کے دن میں مجھ کو ہوا میں اڑا دینا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جمع کیا اور پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا تھا اخبار رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ حدیث سنی ہے ہم سے موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الملک نے بیان کیا اور کہا کہ اس روایت میں فی یوم راہ ہے سوائے شک کے اس کے مانے بھی کسی تیز ہوا کے دن کے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3489 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوکروں کو اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تم کسی کو مفلس پاؤ جو میرا قرض دار ہو تو اسے معاف کر دیا کرو ممکن ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرما دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ نے اسے بخش دیا صحیح بخاری حدیث نمہ 3480 معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں حمید بن عبدالرحمن نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بہت گناہ کیا کرتا تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا پھر میری ہڈیوں کو پیس کر ہوا میں اڑا دینا اللہ کی قسم اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے اتنا سخت عذاب کرے گا جو پہلے کسی کو بھی اس نے نہیں کیا ہوگا جب وہ مر گیا تو اس کی وسیعت کے مطابق اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا کہ اگر ایک ذرہ بھی کہیں اس کے جسم کا تیرے پاس ہے تو اسے جمع کر کے لا زمین حکم بجا لائی اور وہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے عرض کیا اے رب تیرے ڈر کی وجہ سے آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کے سوا دوسرے صحابہ نے اس حدیث میں لفظ خشیتک کے بدلے مخافتک کہا ہے دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہی ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1481 جویریہ بن اسمہ نے بیان کیا ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا تھا جسے اس نے قید کر رکھا تھا جس سے وہ بلی مر گئی تھی اور اس کی سزا میں وہ عورت دوزخ میں گئی جب وہ عورت بلی کو باندھے ہوئے تھی تو اس نے اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دی نہ پینے کے لیے اور نہ اس نے بلی کو چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی صحیح بخاری حدیث عمرتین 1482 منصور نے بیان کیا ان سے روی بن حراش نے کہا ہم سے ابو مسود اقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے اگلے پیغمبروں کے کلام جو پائے ان میں یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیاء نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کر صحیح بخاری حدیث نمبر 3483 منصور نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے روی بن حراش سے سنا وہ ابو مسود رنساری رضی اللہ عنہوں سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کے کلام میں سے لوگوں نے جو پایا یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیاء نہ ہو پھر جو جی چاہے کر صحیح بخاری حدیث نمبر 3484 یونس نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں سالم نے خبر دی اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبن زمین سے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور اب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھستا چلا جائے گا یونس کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرحمن بن خالد نے بھی ظاہری سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث امرتین 1485 عبداللہ بن تعوس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں تمام امتوں کے آخر میں آئے لیکن قیامت کے دن تمام امتوں سے آگے ہوں گے صرف اتنا فرق ہے کہ انہیں پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں ملی اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا یہودیوں نے تو اسے اس کے دوسرے دن ہفتے کو کر لیا اور نصارہ نے تیسرے دن اتوار کو صحیح بخاری حدیث امرتین 1486 پس ہر مسلمان کو ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کے دن تو اپنے جسم اور سر کو دھولینا لازم ہے صحیح بخاری حدیث امرتین 1487 عمرو بن مران نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن مصیب سے سنا آپ نے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے اپنے آخری سفر میں ہمیں خطاب فرمایا اور خطبے کے دوران آپ نے بالوں کا ایک گچھا نکالا اور فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کے سوا اور کوئی اس طرح نہ کرتا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بال سمارنے کا نام الزور فریب اور جھوٹ رکھا ہے آپ کی مراد وسال فشعر سے تھی یعنی بالوں میں جوڑ لگانے سے تھی جیسے اکثر عورتیں وسنوئی بالوں میں جوڑ لیا کرتی ہیں آدم کے ساتھ اس حدیث کو غندر نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو اٹھاسی ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا ان سے ابو حسین آسمان بن عاصم نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلْ کے متعلق فرمایا کہ شعوب بڑے قبیلوں کے معنی میں ہے اور قبائل سے کسی بڑے قبیلے کی شاخیں مراد ہیں صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو نواسی سعید بن عبی سعید نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ شریف کون ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ پرہزگار ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارج کیا کہ ہمارا سوال اس کے بارے میں نہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر نسب کی روح سے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ شریف تھے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو نوے کلیب بن وائل نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے زینب بنت عبی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرے پر ورش رہ چکی تھی کلیب نے بیان کیا کہ میں نے زینب سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ مذر سے تھا انہوں نے کہا پھر کس قبیلے سے تھا یقیناً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مذرقی بنی نظر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو اکنوے کلیب نے بیان کیا اور ان سے ربیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خیال ہے کہ ان سے مراد زینب بنت عبی سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا، ہنتم، مقیر اور مذفت کے استعمال سے منع فرمایا تھا اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا کیا واقعی آپ کا تعلق مذر سے تھا انہوں نے کہا کہ پھر اور کس سے ہو سکتا ہے یقیناً آپ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا اور آپ نظر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو بانوے جریر نے قبر دی انہیں امارہ نے انہیں ابو زرعہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤگے بھلائی اور برائی میں جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں بہتر اور اچھی صفات کے مالک تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر اور اچھی صفات والے ہیں بشرتے کہ وہ دین کا علم بھی حاصل کریں اور حکومت اور سرداری کے لائق اس کو پاؤگے جو حکومت اور سرداری کو بہت نابسند کرتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 3493 اور آدمیوں میں سب سے برا اس کو پاؤگے جو دروخہ دوغلا ہو ان لوگوں میں ایک مو لے کر آئے دوسروں میں دوسرا مو صحیح بخاری حدیث نمبر 3494 مغیرہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے آرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خلافت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابے ہیں عام مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابے ہیں جس طرح ان کے عام کفار قریشی کفار کے تابے رہتے چلے آئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3495 اور انسانوں کی مثال کان کی طرح ہے جو لوگ جاہلیت کے دور میں شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہیں جبکہ انہوں نے دین کی سمجھ بھی حاصل کی ہو تم دیکھو گے کہ بہترین اور لائق وہی ثابت ہوں گے جو خلافت و عمارت کے عہدے کو بہت زیادہ ناپسند کرتے رہے ہوں جہاں تک کہ وہ اس میں گریفتار ہو جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3496 عبد الملک نے بیان کیا ان سے تاؤس نے ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اللہ المودت فی القربہ کہ مطالق تاؤس نے بیان کیا کہ قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں تھی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت نہ رہی ہو اور اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ تم لوگ میری اور اپنی قرابت داری کا لحاظ کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 3497 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے قیس نے اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا اسی طرف سے فتنے اٹھیں گے یعنی مشرق سے اور بے وفائی اور سخت دلی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں اور گائیوں کی دم کے پاس چلاتے رہتے ہیں یعنی ربیعہ اور مذر کے لوگوں میں صحیح بخاری حدیث نمبر 3498 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ فخر اور تکبر ان چیخنے اور شور مچانے والے اونٹ والوں میں ہے اور بکری چرانے والوں میں نرم دلی اور ملائمت ہوتی ہے اور ایمان تو یمن میں ہے اور حکمت حدیث بھی یمنی ہے ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یمن کا نام یمن اس لیے ہوا کہ یہ کعبے کے دائیں جانب ہے اور شام کو شام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کعبے کے بائیں جانب ہے المشامہ بائیں جانب کو کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو الشومی کہتے ہیں اور بائیں جانب کو الاشام کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین 1499 محمد بن جبیر بن موتم بیان کرتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی جب وہ قریش کی ایک جماعت میں تھے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان قریب قرب قیامت میں بنی قہتان سے ایک حکمران اٹھے گا یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے پھر آپ خطبہ دینے اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق حمد و سنہ کے بعد فرمایا لوگوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو نہ تو قرآن وجید میں موجود ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں دیکھو تم میں سب سے جاہل یہی لوگ ہیں ان سے اور ان کے خیالات سے بچتے رہو جن خیالات نے ان کو گمراہ کر دیا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی اور جو بھی ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سر نگو اوندھا کر دے گا جب تک وہ قریش دین کو قائم رکھیں گے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1500